اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں یہ لہور کے مشہور لسانی دی بلے آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے تو چلیں پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہاتھ کی دی بلے جب ہم نے کھائے تو ہم تو ان کے فین ہی ہوگے پھر ہم نے ان سے روکیسٹ کی پلیس آپ اپنے دی بلوں کی ریسپی میں ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ آپ اتنے اچھے دی بلے کس طرح سے بناتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ شکریہ انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی پوری ریسپی کو شیئر کیا سب سے پہلے انہوں نے کچھ بوندیاں لے لی اور ایک برطن میں ڈال کے پانی ڈال کے چھوڑ دی ان ب بعد جب دیکھا تو بوندیاں بلکل سوفٹ آجی کی تھی جیسے ان کو چاہیے تھی بلکل سیم ویسے ہی بن گی تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے چنوں کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیا آئی تنگ پوری رات کو انہوں نے پانی میں بھگو کے رکھا کیونکہ بعض چنے تو اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ تو گلتی ہی نہیں ہے پھر ہم تو ککر میں عبالتے ہیں لیکن اس میں بھی اچھا ہاسا ٹائم لگ جاتا ہے پوری رات بھگونے کے بعد بھی ککر میں بہت زیادہ ٹائم لگت تو انہوں نے پوری رات بھگو کے رکھا اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پتیلے کے اندر ڈال کے رکھ دیا اور اس کو عبال آنے کے لیے اچھے طریقے سے رکھ لیں گے جب یہ بلکل گل جائیں گے تب تک یہ اس کو پکاتے رہیں گے جب یہ بلکل گل کے تیار ہو جائیں گے تو پھر انہوں نے چولے کو بند کر دینا ہے اسی طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے چنے بلکل گل کے تیار ہو گئے ہیں جس مقدار میں ان کو چائیں ہیں بلکل ویسے ہی بن چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے چنوں کو نکال کے ایک برتن میں ڈال کے اچھے طریقے سے یہ دو رہے ہیں انہوں نے اس کا پانی سارا نکال دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ساف تھنڈا پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے اس کو ساف کر لیں گے کیونکہ ویسے چنے اسی پانی میں اگر ہونا تو وہ بہت زیادہ نرم پڑ جاتے ہیں اگر ان کو نکال کے اچھے طریقے سے دو لیں تو وہ بلکل صحیح حالت میں رہتے ہیں جس طرح آپ کو چاہیے ہوتے ہیں خیر ہم بھی جب گھر میں پکاتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کر دیں تاکہ چنے جو ہے نا وہ بلکل کھلا کھلا ان کا دانہ رہے حلوہ نہ بن جائیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ آلوں لے لیے اور ان کو بھی انہوں نے اچھی طرح سے دو کے کاٹ کے رکھ لیے تھے یہ کچھ اس فرم میں آگے تھے کچھ آلوں کو یہ میش کر لیں گے اور کچھ آلوں کو یہ اسی طرح رہنے دیں گے کیونکہ آئی تنک جو چنہ چاٹ کے لیے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں جو دیئی بلے کیلئے ہوتے ہیں وہ میش کر کے استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ آلوں انہوں نے ایسے ہی رکھ دئیے اور کچھ آلوں جو تھے اس طرح سے انہوں نے میش کر دئیے تاکہ جو دیئی بلوں میں استعمال کیے جا سکے اس کے ساتھ ہی ان کا دیئی زبردست دیئی انہوں نے گھر میں اپنا دیئی تیار کیا ہے بہت زبردست یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اور بالکل میٹھا ذرہ بھی کھٹا نہیں ہے کیونکہ آپ بزار سے کسی جگہ سے آپ کو دیئی اچھا مل جاتا ہے اور کہیں بہت زیادہ کھٹا ملتا ہے لیکن یہاں پہ ان کا دیئی جو تھا بہت زبردست یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ جمع ہوا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ بہترین تھا یہ ہر چیز گھر میں ہی تیار کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ باہر سے کچھ بائے کرتے ہیں اور اس کی پاپڑی بھی یہ دیکھیں کتنی زبردست انہوں نے گھر میں ہی تیار کیا رات کو ہی تیار کر کے رکھ لیتے ہیں پھر صبح اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کی دو طرح کی چٹنے بھی بہت زیادہ مشہور رہے تو ہم نے ان سے روکیسٹ کی تھی کہ پلیس آپ اپنی چٹنیوں کی ریسپی میں مارسہ شیئر کریں کہ آپ چپنی چٹنی کے ساتھ بناتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے سبز والی چٹنی بنائی اس کے لیے سبز مرچے ہرہ دنیا اور پودینے کو اچھے طریقے سے دو کے واش کر لیے کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ریت ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے واش نہ کیا جائے تو بہت زیادہ نقصان ہے خیر انہوں نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح دو کے ایک جار کے اندر ڈال دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک گلاس پانی ڈال دیا باقی انہوں نے کچھ نہیں ایٹ کیا بس صرف پانی ڈال گئے اور اس کو یہ اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے اب دیکھتے ہیں کہ گرائنڈ کرنے کے بعد اس کی لوگ کچھ کس طرح سے آتی ہے زبردست اب یہ گرائنڈ ہو چکا ہے گرائنڈ ہونے کے بعد اس کا کلر کچھ اس طرح سے سبز بلکل سبز اچھے یہ تین چیزیں ڈالی ہیں باقی انہوں نے کچھ نہیں ڈالا یہ گرائنڈ کرنے کے بعد انہوں نے ایک برتن کے اندر ڈال کے رکھ دیئے اگر آپ دی بلوں کے ساتھ یہ چٹنی لینا چاہتے ہیں تو ساتھ بھی مل چاہیے گی اگر آپ نے الگ سے بائی کرنی ہے چٹنی تو یہ انہوں نے سب سے پہلے کچھ خوبانیاں ڈال دی ہیں ان کو پانی سے اچھے طریقے سے دو کے اور اس کو پھر یہ اوال دیں گے جب یہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائیں گی اس کے بعد اس کو یہ گرائنڈ کر دیں گے اور باقی اپنی انگریڈینس میں شامل کر دیں گے تو یہ ہوتی ہے جی ان کی کھٹی میٹھی چٹنی یہ دو طرح کی چٹنی ان کی بہت زیادہ مشہور ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ آلو جو میش کیے ہوئے تھے اس کے اندر انہوں نے چنیں ڈال دیئے ایک تے اس کی لگا کے رکھ دیئے جو بوندیاں انہوں نے پانی کے اندر بھگو کے رکھی تھے انہوں نے پانی کو اچھی طریقے سے جذب کر لیا تھا اب یہ اس کا پانی نکال دیں گے تاں کہ اس کے اندر تھوڑا سا بھی پانی باقی نہ رہے تو یہ کتنے زبردست طریقے سے یہ ان کا سارا پانی نکال دیں گے اس کے ساتھ ہی جو میش کیے ہوئے آلو تھے اس کے اندر انہوں نے بوندیاں ڈال کے رکھ دی ہیں اور دوسری طرف انہوں نے کچھ آلو کارٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہ بوندیاں اور آلو آگے اور دوسری طرف چنے اور آلو آگے اور اس کے ساتھ ان کی دو طرح کی چٹنی ایک امبلی کی چٹنی ہے اور اس کے ساتھ ان کی گرین چٹنی ہے اور ساتھ یہ جو ہے وہ فروٹ چارٹ کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی کریم وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساتھ ان کا چارٹ مسالہ ساتھ ان کی گھرگی بنیوی تازہ تازہ پاپڑی اور یہ آگے جی ان کے دئی بلے جو انہیں خود تیار کیے ہیں ان کے ہاتھ کے اندر بہت زیادہ ذائقہ رکھا ہے اس لئے میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک دفعہ تو ضرور وزٹ کریں مجھے پورا یقین ہے جو بھی کھائے گا تو وہ فین ہو جائے گا اچھا اس کی کریم بھی یہ کچھ اس طرح سے بناتے ہیں جو فروٹ چارٹ کے لیے بنتی ہیں انہوں نے کچھ ملائی کے اندر کریم ڈال دیا اور اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ان کی کریم بن جائے گی اچھا یہ شادی پہ آکے آرڈر بھی لیتے ہیں کسی کہاں اگر کوئی برڈے ہے یا پارٹی ہے یا میلاد ہے کسی کے لیے بھی کسی کو کوچھ بھی چاہیے تو یہ آرڈر پہ بنا کے دیتے ہیں فیلال یہ ڈلیوری نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ ڈلیوری کر سکیں تو اس لیے یہ آرڈر پہ تیار کر کے آپ کے ہاں بجوان سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کا نمبر ہم نے منشن کیا آگے آپ کو ویڈیو میں ان کا نمبر بھی نظر آ جائے گا اور ڈسکرپشن میں پوری ڈیٹیلی بھی دیں گے اس کے علاوہ یہ جو ہیں یہ لہور میں ڈی ایچ فیس سکس کے ساتھ ہوتے ہیں بیدیاں روٹ مین بزار لیدر مہر ٹاؤن کے سامنے اور نواز شریف ہسپیٹل کے بالکل ساتھ یہ سیل کرتے ہیں ان کے پاس یہ ٹرولی ہے اور اس کے اندر فیلال تین آئٹم ہیں ویسے تو اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ ذائقہ رکھا ہے اور ان کے پاس اور بھی ورائٹیز ہو سکتی ہیں لیکن ان کی ٹرولی میں فیلال اتنی ہی جگہ ہے تو یہ اتنی ہی چیزیں سیل کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین طرح کے آئٹم ان کے بالکل بن کے تیار ہو گئے ہیں فروٹ چارٹ پی ہو گیا چنہ چارٹ بھی ہو گئے دی بلے بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ان کی دو طرح کی چٹنی بھی آگی جو انہوں نے بنا کے رکھی ہوئے چارٹ مسالہ اور پاپڑی بھی ساتھ رکھی ہوئے تو یہ انہوں نے اس طرح سے یہ سیل کرتے ہیں جب ان کا بالکل بن کے تیار ہو جاتا ہے نا اس کی آپ فائنل لک بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ان کا ٹک ٹوک بھی ایک آنٹ بھی ہے اور انہوں نے اپنا نام بھی منشن کیا ہوئے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی ان کا فروٹ چارٹ اور اس کے ساتھ ہی یہ اپنے بنا رہے ہیں اب دی بلے زبردست ان کے بنانے کا طریقہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست طریقے سے یہ بناتے ہیں تو اللہ تعالی ہر کسی کی روزی میں برکر ڈالیں آمین سمامین اگر اس طرح کی آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگے تو آپ ان کو ضرور سپورٹ کیا کریں کیا پتہ اللہ تعالی کو ہماری کون سی عداب پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے رسک میں بھی اضافہ فرما دے مجھے ان کا بہت زیادہ اچھا لگا تھا تو ان سے سپیشل میں نے ریکویسٹ کر کے ان سے ویڈیو بنوائی تھی کہ پلیس آپ اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کریں مجھے بہت اچھا لگا اور ہم اسکن کے ذائقے کے تو بلکل فین ہو چکے تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک شادی بیعہ کا ابھی کچھ دن پہلے یہ ایک آرڈر لیا تھا ان کے لیے انہوں نے یہ تیار کیا تھا یہ دیکھیں یہ ان کا آرڈر ہے یہ انہوں نے پورا تیار کر دیا زبردست پورے دے بلوں کا پورا ہی کتنا زبردست آئیٹم تھا اس کے ساتھ ہی ایک سالات کا بھی تھا اور سب کچھ اس طرح سے یہ بناتے ہیں ان کا نمبر نیچے منچن ہے اور آپ ان سے خود کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی لاہور جا کے ان کے پاس بھائی خود کرنا چاہتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں امید کرتے ہوں ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ